اگر وکیل کسی کو انصاف دلوانے کے لیے کیس کو قانونی شکل لانے کے لیے جھوٹی کہانی بناتا ہے تو کسی کو انصاف دلوانے کے لیے نہیں تھاک جو ہے جیسے بھی آپ اگر گواہی نہیں ہے کیونکہ پیارے رسول کو خکم ہے کہ آپ اللہ تعالی نے خود کہا ہے کسی بھی مسئلے میں دو گواہوں کو مردوں میں سے اور اگر دو گواہ نہ ہو اگر یہ مرد ہے اور دو عورتہ ہیں تو ان کے ذریعے سے گواہی لے کر کے اور پھر فیصلہ کرو اور خود پیارے رسول کو کہا ہے کہ وحکم امان جلاللہ یعنی گواہی اور گواہی لے کر کے حق کو ثابت کر کے پھر فیصلہ کیجئے تو جھوٹی کہانی بنانا اور آپ خود جانتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے لیکن ہو سکتا ہے مظلوم حضرت ایک قصہ لکھا ہے ابن قیم نے کتاب الترق الحک حکمیہ میں فیصلے کے قوانین تو کہتے ہیں کہ حضرت تیسہ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ایک آنکھ ہوتا ہوا آیا اور ظلم کہتا ہے فلا نے ہمیں ہماری آنکھ پھوڑی ہے اور کچھ تو کہتے ہیں کسی نے کہا کہ اس کی آنکھ پھوڑی جائے تو کہا کہ ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں آنکھ پھوڑ دی ہو تو مسئلے کی تحقیق ہونی چاہیے موسیقی